اسلام علیکم ناظرین میں رضیہ مسود اکبار پی رب لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں یقیناً آپ لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے آج جو میرا ویڈیو پیغام ہے وہ یہیہ افریدی کے متعلق ہے یہیہ افریدی وہ تین سال کا بچہ جو کہ سترہ ڈالہ دن پہلے وہ بانہ میں کوئے میں گیر گیا تھا اور دو دن انتظامیاں اور ریسکو ٹیم کی کوشش کے بوجود انہوں نے کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے اور پیرہ یہیہ افریدی کی لاشٹ رہے اس کو اسی ہی کوئے میں اس کوئے کو اس کی قبر ڈیکلیئر کر کے باقاعدہ اس کا جنماز جنازہ پڑھا دیا گیا یقیناً یہ خبر جب سامنے آئی تو لوگوں میں بہت غم وغصہ پیل گیا لوگوں نے اس پر کافی افسوس کا اظہار کیا مختلفہ سیاسی سماجی سوشل ورکر ہمارے صحافی حضرات ان سب نے اس کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ تاریخ میں پہلی بار سا ہو رہا ہے کہ ایک بچی کی قبر جو ہے وہ اسی کیس جو ہے لمبی اس کی قبر بنا دی گئی ہے آج کل کے اس جدید سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ ہمیں ایسے حادثات اور ایسے واقعات کی صورت میں کوئی ہیلپ کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہوتا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ افریدی قوم کے لوگوں نے وہ سب کٹے ہوئے مختلف تماجی لوگ سوشل ورگر صحافی حضرات اور علاقائی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کٹے ہوئے انہوں نے باقاعدہ مشورہ کیا جرگی کیا اور باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہی افریدی کی لاش کو اس کوئے سے نکالیں گے اور باقاعدہ طور پر اس کو ایک قبرستان میں دفن کریں گے کیونکہ موت سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا موت تو برحق ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کل نفس و ذائقہ تل موت تو ہر روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ یہی افریدی مر گیا لیکن اس کی جو لاش تھی وہ اسی ہی کوئے میں پڑی رہی اس کے لیے جو وہاں کے صحافی لوگوں نے جو کردارہ دائے کیا سپیشلی میں خادم بریدی کی بات کروں گی کہ انہوں نے اس مسئلے کو کافی ہائلائٹ کیا اس کے خلاف کو آواز اٹھانا شروع کر دی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ آئے اور اس لاش کو اس کوئے سے نکالیں اور یہی کچھ ہوا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے اس کے لیے سٹینڈ لیا باقاعدہ طور پر اپنی مدد آگ کہ تحت انہوں نے کام شروع کیا باقاعدہ ہم دیکھتے رہے ہیں ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بار بار ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں وہاں پہ جو ریسکیو ٹیم تھی جو وہاں پہ انڈینئرز تھے انہوں نے دین رات مسترسل کوشش کی اور بلاخر وہ یہیہ فریدی کی لاش اور نکالنے میں کامیاب ہوئے اور کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کی لاش کو نکال کے باقاعدہ طور پر اس کے ابائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے لیکنہ زندہ قومیں ہی جو ہوتی ہیں وہ اپنے حقوں کی لیے لڑتی ہیں وہ خود سٹینڈ لیتی ہیں وہ اپنے حق لینا جانتی ہیں اور میں افریدی قوم کو مبارے بعد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا وہ جو غریب والے لینے تھے اس کے غم تو دھوٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے غم کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹیپ لیا ان کو احساس دلایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے لیے ہر ماز پر لڑیں گے اور اسی طرح جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے جہاں پہ بھی زیادتی ہوتی ہیں تو وہاں کے لوگوں میں جب اتفاق اتحاد ہو وہاں پہ اسے صحافی بائی ہو جو کہ اس مسائل کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ نہ صرف مسائل ہائلائٹ ہوتے ہیں بلکہ وہ سلوشن کی طرف بھی چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ انتظامیہ پہ ہمارے جدید سائنسی ٹکنالوجی کا جو دور ہیں جو مشینری ہیں جو آلات ہیں اس پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایسے جدید مشینری کی بوجود بھی ہمارے جو قبائلی عدلہ ہیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات کے لیے کوئی مشینری نہیں ہے کوئی سنجید کی سے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں لیکن میں افریدی قوم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہی افریدی کی لاش کو اپنے قبرستان میں دفن کیا وہاں سے نکالا تو یقینا یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہیں اللہ ہم سب کو اس طرح کے واقعات سے اس طرح کے عزمائش سے اس طرح کے حادثات سے اس طرح کے تکلیفات سے بچائے مزید ایسی خبریں ہمارے سامنے نہ آئیں یہی افریدی کے والدین کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے اس پیغام کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں جب بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ